وزیراعظم شہباز شریف آج کوئٹا کا ایک روزہ دورہ کریں گے صوبائی اپکس کمیڈی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، چیف اف آمی سٹاف جینرل آسے منیر، وزیراعظہ بلچستان اور دیگر آلہ حکام شرکت کریں گے بلچستان میں امنوان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے متوقع عالمی ادارہ خورا کے واضح نشان کے باوجود اسرائیلی فوج کا اقوام متحدہ کی امدادی قافلے پر حملہ یون ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ میں اپنے حملے کی نقل و حرکت تحکمستانی روک دی صورتحال پر سلامتی کامسل کا اجلاس آج طلب کر لیا کہ آمغربی کنارے میں اسرائیل کے بڑے آپریشن اور جبری انخلاص مطالق بیانات پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا تشویش کا اظہار سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کراچی اور حیدرباد سمیت سندھ کے ساحلی پٹی پر آج دوپہر سے تھیز بارش کا امکان کراچی میں اگلے تین روز میں ڈیرھ سو سے دو سو میلیمیٹر بارش کی پیش گوئی حیدرباد بدین ملیپر خاص سمیت سندھ کے کئی ازلاں میں بارشوں کے باعث تعلیمی دارے دو روز کے لیے بند فیصل عباد، سرکودہ، بھلوال، چنیوٹ اور کمالیہ سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی بارش ہیں مزفر عباد سمیت آزاد کشمی کے بالائی اور وستی ازلاں میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری زیلہ، نیلم اور جہلم ویلی کے بالائی علاقوں وادی لیپا اور وادی گریس میں موسم سرد ہو گیا اس طور میں دو روز سے موصلہ دھار بارش جاری نظام زندگی ترہم برہا سمندری طوفان جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹکرا گیا طوفان سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں درخت کر گئے ڈھائی لاکھ سے زائد سارفین بجلی سے محروم کیوشو میں پروازیں اور ٹرینوں کی آمد رفت جمعے تک موطل رہے گئے آئی جی بلوچستان پولس تبدیل عبدالخالی شیخ کی جگہ موسم جا انساری کو آئی جی بلوچستان تائیونات گریڈ بائیس کے افسر موسم جا انساری بطور کمان ان ایف سی خدمات سر انجام دے رہے تھے بلوچستان کے نئے آئی جی موسم جا انساری کی صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات صدر نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے موسم اقتامات کی ضرورت پر زور دیا وفاقی وزیر سینیٹر ڈاکٹر مسدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت بات کرے گی مگر تاجروں کو بھی ٹکس دینا چاہیے پروگرام کیبرل ٹاک میں ڈاکٹر مسدق ملک نے اعلان کیا کہ یٹیلیٹی سٹور سے ملازمین بیروزگار نہیں رہیں گے انہیں دوسری محکموں میں ملازمتیں دی جائیں گے ٹیکسیس کے نفاظ اور بشلے کے بلز کے خلاف تاجروں اور جماعت اسلامی کی ہرتال گزشتہ روز اسلام بعد کراچی پشاور کوئیٹا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بازار بن رہے امیر جماعت اسلامی حافظ زیمو رحمان نے کہا تاجروں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ملک بھر کے تاجر تنظیموں نے ہرتال میں شرکت کی اے این پی کی جانب سے بھی ہرتال کی حمایت مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا حکومت اور اشرافیہ اپنے خرچے ختم کریں تو عوام پر ٹیکس خود ہی خم ہو جائیں گے خراب کارکردگی والے سرکاری افسروں کا محاسبہ صرف بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو ترقی ملے گی وفاقی حکومت نے بیوروکریسی میں ترقیوں کے لیے سیلیکشن بورٹ کی سطح پر نئی حکمت عملی نافذ کر دی ایڈیٹر انویسٹیکیشن دنیوز انسار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق چھے آگست کے جلاس میں کام کیسز میں اہلیت اور مایار پر پورا اترنے والے اٹھارہ گریڈ کے افسروں کو ترقی دی گئی زیادہ تر کیسز کو موخر کر دیا گیا عارضی ترقی کے علاوہ افسروں کو سوپر سیٹ بھی کر دیا گیا وفاقی حکومت نے سرکاری بجلی تقسیم کار کامپنیوں کی نشکاری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کامپنیوں کے سی ای او سے تفصیلات طلب کر لیں پاورڈ ویجن نے تمام بجلی تقسیم کار کامپنیوں کے سربراہوں سے آج 29 اگست تک کامپنیوں کے احساسوں اور ملازمین کی تعداد سمیت دیگر تفصیلات طلب کر لیں بجلی کامپنیوں کے پاس موجود مشینری گاڑیاں اور دیگر احساساجات کی تفصیلات بھی طلب وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو فیصل آباد میں سیکیورٹی نہ ملنے پر وزیرعالہ کے پرنسپل سیکیرٹری نے پنجاب حکومت کو خط ارسال کر دیا کہا ملک بھر میں وی وی آئی پیس کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے لیکن وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کو فیصل آباد میں سیکیورٹی نہیں دی گئی معاملہ وزیرعالہ پنجاب کے نوٹس میں لائے جائے سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی انکواری کروائی جائے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی سے ایک اور قربانی مانگ لی روپوش شہ پارٹی رہنماوں کو روپوشی ختم کر کے باہر نکلنے اور گریفتاریاں دینی کی حرایت کہا میں خود قید میں ہوں بانی رہنما بھی باقی رہنما بھی درنا چھوڑیں اور گریفتاریاں دیں روپوش شہنماوں پر جو بھی الزامات ہیں ان کا سامنا کریں گی گریفتاریاں دیکار عدالتوں سے زمانتیں حاصل کریں پنجاب میں چیف منسٹر انٹرانشپ پروگرام کا آغاز پہلے مرحلے میں پچیس ہزار روپے مہانہ وزیفے پر چھ ہزار انٹرانشپ آفر کی جائیں گی وسیر علیہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ نوجوان قدم بڑھائیں روشن مستقبل منتصر ہے حکومت نوجوان کو باوقار طریقے سے مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے چیف منسٹر انٹرانشپ پروگرام کے پہلے مرحلے کا دورانیاں چھے ماہ ہے جس میں گزشتہ دو برس میں ڈگری مکمل کرنے والے گریجوئیٹس کو ترجیح دی جائے گی کراچی سی بھیو پر نشانے پاکستان کے قریب ڈیابل کیبن گاڑی بے قاب ہو کر رکشے اور ایک گاڑے سے ٹکرا گئے پلیس کے مطابق حادثے میں رکشہ ڈرائیور معمولی جخمی ہوا حادثہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا ڈی آئی جی ساوت نے بتایا کہ گاڑی خاتون چلا رہی تھی بیٹا بھی ساتھ تھا دونوں محفوظ رہے پنجاب پلیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ پلیس کانسٹریبیری فاروق آباد سے ایک سوئیکیس اہلکار راجنپور اپنے آبائی سٹیشن روانہ ہوئے تمام اہلکار اپنے ڈیوٹی پوائنس پر واپس پہنچ چکے ہیں ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پی سی فاروق آباد سے ایک سو ساتھ اہلکار رحیمہ خان کے لیے روانہ ہوئے ان میں سے پچیس اہلکار اقبال آباد اینٹرچین سے روٹ لمبا ہونے اور ظاہر پیر سے اپنے گھر قریب ہونے کی وجہ سے پہلے ہی اتر گئے اب تمام اہلکار اپنی تائناتی کے مقام پر ڈیوٹی پر حاضر ہو چکے ہیں تمام اہلکار پی سیز سے اپنے آبائی علاقوں میں واپسی پر خوش ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن ملازمین نے اسلام آباد کے ڈی چاک سے دھرنا ختم کر دیا کہا آئندہ پیر تک مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ ڈی چاک پر دھرنا دیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کی بندش کے فیصلی کے خلاف ملازمین نے دھرنا دیا تھا بین القوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار چوبیس کی سوفٹ لانچ تقریب وفاقی وزیر جان کمال خان نے بازابتہ طور پر آئیڈیاز دوہزار چوبیس کے آغاز کا اعلان کیا نمائش انیس سے بائیس سومنبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منقب کی جائے گی مہنگائی اور بیرزگاری پر پاکستانیوں کی تشویش میں کمی مگر اہم مسائل میں اب بھی صرف فہرست گزشتہ سروے میں چونتیس فیصد موجودہ سروے میں تینٹیس فیصد نے مہنگائی پر پریشانی کا اظہار کیا بیرزگاری پر پاکستانیوں کی تشویش میں بھی آٹھ فیصد کمی اٹھارہ فیصد ہو گئی اپساس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس سروے جاری کر دیا بجلی کے نرخوں اور ٹکسوں میں اضافے پر پاکستانیوں کی شرح پریشانی کی شرح میں اضافہ بجلی کی بڑتی قیمتوں سے پریشان پاکستانیوں کی شرح پانچ فیصد اضافے کے بعد گیارہ فیصد جبکہ ٹکسوں میں اضافے پر تشویش چھے فیصد اضافے کے بعد نو فیصد ہو گئی ملکی سمت کو درست سمجھنے والے پاکستانیوں کی شرح میں کبھی اٹھارہ فیصد سے گیارہ فیصد پر آگے اور پیرالیمپکس دوہزار چوبیس کا پیریس میں رنگ رنگ افتتاح چار ہزار سے زائد ایتھلیٹس کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں ایکشن میں دکھائی دیں گے آٹھ سیتم پر تک جاری رہنے والے کھیلوں میں ہیدر علی واحد پاکستانی ایتھلیٹ ہیں ہیدر علی پانچ ہی بار پیرالیمپکس میں ملکی نمائن دکھی کر رہے ہیں ٹوکیو میں ہیدر علی نے دسکس تھرو ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا تھا